فوجی دیش کے ہر کونے سے کمانڈو بننے کے لیے یہاں آتے ہیں ہر بیچ میں قریب تین سو فوجی ہوتے ہیں جنہیں تیس سال کی عمر تک یہ کورس پورا کرنا ہوتا ہے اسلام علیکم سو سواکت ہے ویلکم ہے خوش آمدید بابو خیرات پا خیرہ اغلاس آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل آفان ریکٹرز میں تو بید کرتے ہیں آپ سب لوگ چیک چاک سے ہوں گے خوش ہوں گے بڑیا ہوں گے سوست ہوں گے اور مست ہوں گے تکڑے ہوں گے یا تمہیں آپ لوگوں کا حضرت خدرت اور میں ہوں سائل آفان اور آج یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ بہت ہی عجیب ویڈیو ہے انڈین کمانڈوز کے بعد ہے انعام کمبات جو ہیں انڈیا والوں جو انعام ہوتے ہیں مطلب کوئی گرن نام نہیں ہو کس طرح لوگ ٹریننگ کرتے ہیں اس کا باریمتہ آیا گیا ہے واش کر دیئے اس جوڈے کو اپنے آپ کے ساتھ میں بیٹھو آپ کو سبسکرائب کریں اپنے لیکن یہ ہے بیلگام کا وہ وکھیات کمانڈو سکول جہاں فوجیوں کو اپنے جیوان کی سب سے مشکل ٹریننگ دی جاتی ہے ہر سال بھارتیہ سینہ کے سینکڑوں فوجی دیش کے ہر کونے سے کمانڈو بننے کے لیے یہاں آتے ہیں ہر بیچ میں قریب تین سو فوجی ہوتے ہیں جنہیں تیس سال کی عمر تک یہ کورس پورا کرنا ہوتا ہے کمانڈو کے جسم کو لوہا بنانا اس کے جگر کو فتر بنانا اور اس کے ارادوں میں بلندی اور بارود بھرنا یہ ہمارا ہے مقصد ہے یہ کمانڈو سکول میں ٹریننگ ہوتا ہے بینا ہتھیاروں کی لڑائی سارے لڑکے ایک دوسرے پر اپنا بل آزمانے کے لیے تیار ہیں کسی فلم بھی ہیرو کی طرح لیکن فلمی ہیروز اور اصلی ہیروز میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے ایکشن ہیروز کے پاس ہمیشہ دوسرا موقع ہوتا ہے پر ایک کمانڈو کے لیے یہ موت سے لڑائی ہوتی ہے بیل کو ایسا ہی ہے بینا ہتھیاروں کی لڑائی کمانڈو سکی ٹریننگ کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے ہم نے بہت سارے موقعوں پر ایسا دیکھا ہے کہ ایک فوجی لڑائی لڑ رہا ہے اور اچانک اس کا گولی باروت ختم ہو جاتا ہے جب سامنے دشمن کھڑا ہو تو کوئی آپشن نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں ختم تو کرنا ہی ہے گولا باروت ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں ہمیں لڑائی تو لڑنی ہی ہے چاہے بینا ہتھیار کے پردرشن کے بعد اب انسٹرکٹر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لڑنے کے لیے تیار ہے اس لیے وہ وولنٹیر بلا رہے ہیں اور ہمارا پہلا وولنٹیر ہے کمانڈو ریڈی کمانڈو ریڈی کمانڈو ریڈی کمانڈو ریڈی لیکن انہیں جلدی ہی سمجھ آ گیا کہ مارشل آرٹس میں طاقت سے زیادہ مائنے رکھتی ہے کشالتہ اگر اسے لگتا ہے ایک بار ایسے لے گیا دوسری بار پیچھے لے گیا کمانڈو ریڈی کمانڈو ریڈی کو اپنے پرتیدوندوی کو اپنے سر کے اوپر سے پلٹنا آئے پر وہ کامیاب دہی رہے اس میں ماہر ہونے کے لیے انہیں بہت ٹرینی کرنے پڑے گی اگلے وولنٹیر ہیں کمانڈو راڈی ایسا لگا جیسے کمانڈو راڈی ہریانہ کے کشتی کے اخاڑے سے سیدھے کمانڈو سکول لے چلے آئے اس سے پہلے کہ ہمارے زیادہ تر کمانڈوز اپنے شریر کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کریں انسٹرکٹرز محنت کروا کر انہیں صحیح طرح کامڈو رہے ہیں پڑے پہ چند اور انسٹرکٹرز یہاں ملک کے لیے روی پڑے 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 aięcy پڑے پڑے pret 줄 a certain اس を م�� نہیں nez چھ applied improvised ways and means shoulders ان مور کھان اکی ifter Trash باغ خک گر پہلے پانٹ آئیز ڈaphانٹہ مارک فکر قی�وزوری اللہ جسی اکر کھر کھر پیچھے 31 دب پر کمانڈوں کو کمانڈوز کے گوڈ ہیں اور وہ ہے نیم اور اب انسٹرکٹر نے ایک ایسی پیشکش کی ہے جس سے وہ سب جگ گئے ہیں جو بھی ان پولپ بارز کو دس سیکنڈ میں پار کرے گا اسے جھپکی لینے کا موقع اینام دیا جائے گا چلو 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 جلدی کرو جلدی کرو چھوڑنا مر ٹھیک ہے جاؤ پھر سے کرو ہاپس جاؤ جلدی کرو ہاں جاؤ سو جاؤ سو جاؤ صونے کیا کہ جاؤ چلو جس نے کیا ہے میں سوچ کانے کیلئے دیکھا ہاہ ہے ہاہ اور تانس گانٹوں میں بندہ تو کچھ نکچ تو کہتا ہوگا یہ تانس گانٹوں میں самые سوڑے گئے تھے تو کئاں دکھائے گئے وہ پھر کھر کریں تو کھے سو سکتے ہو وہ جس نے کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو سوچ نہیں وہ تو نکچ سوی پھرکتے ہیں نہ کچھ کائے تھے اگر کچھ ٹائم آپ لیٹ جاؤنے کی فکر ہوتی ہے بہت ہی مشکل ہے مطلب بنا رہے ہیں کبھی کبھی فائٹ میں دیکھو کبھی کبھی بریٹ ختم ہو جاتی ہے کچھ ہوتا نہیں ہے کبھی 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 اسی طرح کھانا بھی نہیں ہے کبھی کبھی اسی طرح ٹام کسی جگہ فس جاتے ہیں کھانا نہیں ہوتا اگر آپ ایک سولجر ہو اور آپ لڑ رہے ہو تو آپ کے ساتھ باروت یا وغیرہ جو بھی ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ جنگ ہار گئے یا مطلب بس بیٹھ ہو آپ پھر بھی لڑنا ہے جو آپ کے ساتھ ہے وہ سب کو جاتے ہیں کبھی کمانڈو تھی سپیشل فورسی ہیں کبھی کسی کسی جگہ جگہ نہیں جاتے ہیں کبھی کسی سپیشل فوریشن کے لیے جاتے ہیں ارمی ورات ویسے اور بھی ہیں ارمی ورات پر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لکھیں یہ لوگوں پر بہنت ہوتی ہے ارمی ورات کی کمانڈو پیسی تھی نہیں بہنت ہوتی ہے موانی بات نہیں ہے تیس سال تاں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تیس سال جب ہو جاتا ہے پھر یہ پروفیشنل کمانڈو بن جاتا ہے تیس ایج تک تیس سال کی ایج اس کے بعد اس کو پاس آؤٹ کر دیتے ہیں یا مطلب ہو گئے پورا کمانڈو اچھا ہرڑا والا رٹی وہاں یہاں گئے já اسے ارمی وقت ایجی طریق ہے وہیئے کبھائے اس کے بیدے اس کا دیرکٹ اور ایک ہوتے ہیں وہیئے والا لوگوں نےeredے زلیلہ کا مجھے جو کبھی ایجی تک تک جو کھنا ہیں ایجی تک جانیے اور ایجی سال کا اشکام کرائے ہیں وہ شکریہ کے لئے کہ ان دیش молодے ہیں وہ شکریہ وہ سوچ رہیں وہ لوگ پتہ ہوتا ہے کہ یہ زلیل ہمیں ہونا ہے ہم جانے ہیں کیونکہ آرمی کے لئے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ جو بھی جاتے ہیں مطلب دیش بکتی اور جو سے جاتے ہیں یہ تھی ویڈیو ہے تو یہ تھی ویڈیو کمانڈوز کی جو انعام علاق شرننگ تھا جب کمانڈیو تلایا ساید کلپ دا ہے وہ لوگوں کو بہت جائے ہیں بہت جائے ہیں وہ کچھ بھی ہوتے ہیں وہ کچھ بھی ہوتے ہیں میں ہمیں نہیں بہتے ہیں ہمیں 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 بہتے ہیں ہے اس کی کی وجہ کیا؟ بلکے چningsانے سالک پرس وٹمائے دور کے چطور ہوئے مجھے پرسیک ٹرم مطابلہ پرشان میں اسکار بوضع نہیں ہے سرطے رہی سرتی رہی پچٹوں، سرطےؐ مطلب سرطیر بہت زاری zeroed ہمارے فوجی بہت زیادہ عف LOUD تو یہ تاج کریں سب ، سرطے رہی اس کو یاد کھناہی پچٹوں شک نہیں ہاں بکرہ اکتا ہے ہمارے چینل آوڑ ایکل کر ڈرو گروں سبسکریب دی جیے گا اور صاحب جو بیل ایکن ہے اسے پہ دبا دیجئے لائک پر ضرور کریں تاکہ میں پتا جائے وڈیوش کے سپورٹ میں اور جن لوگوں نے میں سوشل سیٹ دے فولو نہیں کیا تو فولو کر دے لنکس آرن ڈسکرپشن دینڈیو 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 ابھی کے لئے اللہ عز بہبان